ایران نے ازرائیل کو اوپر جب حملہ کیا تھا تو ازرائیل کی طرف سے ترنتی ایک بیان جاری کر دیا گیا تھا کہ جو حملہ ایران نے ازرائیل کی اوپر کیا ہے ازرائیل نے ایران کے سارے مزائلوں کو بفل کر دیا دوستو ہر ایک مزائل کو ازرائیل نے اپنے ایڈ فین سسٹم سے مار گرایا ایران کے ہر ایک مزائل کو پوری طرح سے بفل کر دیا لیکن بڑی خبر سامنے یہ نکل کے آ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کئی بڑے دیشوں نے گداری کر دی تھی دوستو کئی بڑے دیش تقریباً دس دیشوں کی عاشن کا جتائی رہا رہی ہے جس میں دس دیشوں نے ازرائیل کا ساتھ دیا تھا دس دیشوں نے ایران کے ان مزائلوں کو روکنے میں ازرائیل کا ساتھ دیا اور ایران کے ان مزائلوں کو بفل کر دیا بھائی اس کے بعد ترنت ازرائیل یہی دعائی دی رہا تھا کہ ہمارا ایڈ فین سسٹم بہت زیادہ پاڑ ہوئے ہمارا ایڈ فین سسٹم ہر ایک مزائل کو روکنے میں سکشم ہے اور عدی کانش مزائل روکنے کا دعوہ ازرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا کہ ازرائیل نے روک دی ہیں ایران کی مزائلیں تو اب جو خبر سامنے نکل کے آئی ہے میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے دوستو ہم لیبنان کی طرف کا روک کرتے ہیں لیبنان کی طرف سے بڑی خبر یہ سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ حضباللہ نے اسرائیل کے اوپر تقریباً پیتالیس روکیڈ لانچ کی ہیں دوستو پیتالیس روکیڈ اسرائیل کے اوپر داگے گئے ہیں لیبنان کی طرف سے حضباللہ نے اسرائیل کے اوپر کارروائی کی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی حضباللہ کافی بڑی کاربائی اسرائیل کے خلاف کر چکا ہے حضباللہ کی طرف سے کئی بار اسرائیل کو اپنی رڈار پر لانے کی پوری کوشت حضباللہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کی سب سے طاقتور سینہ اس وقت حضباللہ کے سامنے پانی مانگ دیوی نظر آ رہی ہے دوستو وہی سینہ جو غزہ کے اندر انٹر ہوئی تھی وہ سینہ آج لیبنان کے اندر غسنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن حضباللہ بار بار ان پر حملے کر کے ان کو پوری طرح سے لیبنان سے بھگاتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حضباللہ نے اسرائیل کے ایک شہر پر تقریبا 45 روکٹ لانچ کی ہے دوستو جس میں دعویٰ کی جا رہا ہے کہ اسرائیل کی آئی میڈیا نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ حضباللہ نے کریت شمولہ نام کے ایک شہر اور اس کے آت پاس کی دشامیں تقریبا 45 قتیوشہ روکٹ لانچ کی ہے جو کریت شمولہ نام کا ایک شہر ہے اور اس کے آس پاس کی جتنی بھی دشامیں ہیں دوستو حضباللہ نے ان کے اوپر تقریبا 45 روکٹ لانچ کی ہے 45 روکٹوں سے حملہ اسرائیل کے اوپر کیا دوستو اس بات کی پشتی خود اسرائیل کی آئی میڈیا نے کر آئے اسرائیل کی آئی میڈیا خود اس بات کو بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حضباللہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر تقریبا 45 روکٹ لانچ کی ہے حالانکہ اس بات کی پشتی نہیں کی گئی کہ حضباللہ کی طرف سے داگے گئے اس روکٹ کے اندر کتنا نقصان اسرائیل کا ہوا یا پھر کتنے لوگ مارے گئے یا پھر کتنی میزائلوں کو کتنے روکٹوں کو اسرائیل نے روک دیا تقریبا 45 روکٹ حضباللہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر داگے گئے ہیں دوستو جس طرح سے اسرائیل غزہ کے اندر دن پر تھی دن اپنا نرسنہار بڑھاتا ہوا نظر آ رہا دوستو اسی طرح سے دنیا کے اندر اسرائیل ہو یا پھر امریکہ ہو ان کے خلاف پروٹیشٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے خلاف پردرشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ ان دونوں دیش کو لے کر بہت زیادہ آکروشت نظر آ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل امریکہ کے جو بائیڈن اسرائیل کے نیتنیا ہو ان دونوں کے خلاف الگ الگ دیشوں کے اندر جس طرح کے تصویریں اس وقت دیکھی جا رہے ہیں جس طرح سے ان دونوں کے خلاف دوستو پروٹیشٹ دیکھنے کو ملائے تصویر جو ہے آکشن کے اندر سے سامنے نکل کے آئے ہیں حالانکہ امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں دیش اس وقت اسٹوڈینٹ کی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی بھاری ماترہ میں پروٹیشٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے آپ کو کئی ریپورٹس کے اندر اس چیز کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈینٹ ریشل ویدالوں کے سامنے جا کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیمپو بنا لیا دوستو وہاں پر دھڑنا پردرشن کرنا شروع کر دیا امریکہ کے اندر لیکن ابھی حالی کی یہ ریپورٹس سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ آکشن کے اندر بھی اس وقت وہاں کے اسٹوڈینٹ نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھاری ماترہ میں پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے اور فلسطین کے ساتھ ایک جڑتہ دکھائیے فلسطین کے ساتھ سمرتن جتا ہے دوستو دراصل یہ دعویٰ کی ادارہ آئے کہ آکشن کے اندر ٹیکساس ویجدالے کے چھیتر میں گھر سوار اور پیدل راجع پولیس اور پلسینی سمرتک چھاتروں کے بیج ٹکرا ہو جاری ہے وہاں پر پولیس ٹیکساس کے اندر اس وقت پولیس کافی زیادہ ستر کے دوستو بہت بھاری بل موجود ہیں وہاں پر بہت ساری پولیس موجود ہیں بہت ساری پولیس گھوڑے پر سوار ہیں اور بہت ساری پولیس پیدل ہیں تو آکشن کے اندر ٹیکساس کے اندر اس وقت دوستو اسٹوڈنٹ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھاری ماترہ میں پروٹیشٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاری ماترہ میں اس وقت جو ہے دوستو امریکہ کے اندر یہ بغاوت کی آگ دیکھنے کو مل رہی ہے ٹیکساس کے اندر سے بھی یہ بغاوت کی آگ دیکھنے کو مل رہی ہے آکشن کے اندر سے بھی وہیں اسرائیل کے اندر بہت سارے یہودی اس وقت اسرائیل کے نیتنیاوں کے خلاف سرکوں پر بھی اتر چکے ہیں دوستو لیکن اسی بیچ ایک بڑا جھٹکا ایک بڑی خبر یہ سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ امریکہ کو کئی بڑے دیشوں نے جھٹکا دیا دوستو کئی بڑے دیشوں نے امریکہ سے اپنے بہت سارے سامان واپس کرنا شروع کر لیے ہیں امریکہ کے ساتھ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ان دیشوں کے بیچ رسطے ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں دوستو اس وقت امریکہ کے خلاف بھی کئی بڑے دیش ایکشن لینے کے مون میں ہیں دوستو دراصل جن دیشوں کے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں نے بھاری ماترہ میں امریکہ کو ویروت جتاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الجیریا سعودی عرب مصر اور نائجیریا اور انہے دیشوں نے سینکت راجی امریکہ سے اپنے راشترے سور بھنڈار واپس لینا شروع کر دیا دوستو جتنے بھی راشترے سور ہیں پوری طرح سے باپس لینا امریکہ سے شروع کر دیا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تو بہت سارے دیشوں نے اپنا ناتا توڑا ہوا ہے لیکن اب یہ سارے دیش اس وقت امریکہ سے سارے اپنے راشترے سور کو پوری طرح سے واپس لی رہے دوستو ایک بہت بڑا جھٹکہ امریکہ کو اس وقت لگ رہا ہے کیونکہ امریکہ خود اس وقت دوستو ایک بڑی پریشانی ایک بڑی مشکل کا سامنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دعویٰ کے دارہ امریکہ کے اندار اسٹوڈینٹ اس وقت بھاری ماترہ میں پروٹیشٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے دیش امریکہ سے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں امریکہ سے سارے راشترے سور کو پوری طرح سے واپس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک بڑا جھٹکہ امریکہ کو اس وقت لگا ہے دوستو جیسے ہی ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا بڑی خبر ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا جو میزائل داگی تھی جس میں سے اسرائیل نے طرح یہ بیان جاری کر دیا کہ ہم نے بہت ساری میزائلوں کو ہوا میں پھوڑ دیا بہت ساری میزائلوں کو ہم نے بفل کر دیا بہت ساری میزائل ہماری دھرتی تک نہیں پہنچ پائیں بیچ میں ہی گر گئی اس طرح کا دعوی اسرائیل نے کیا تھا لیکن اب ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے چھپکے سے دس دیشوں نے ایران کی ان میزائلوں کو بفل کر دیا دوستو لیکن ایران نے ان دس دیشوں کا یہاں پر حوالہ دیا نام نہیں بتایا دعویٰ کیا ہے کہ دس دیشوں نے اسرائیل کی رکشہ کری ہے سیدھے سیدھے طور پر اور ایران کے ان حملوں کو روکنے کی کوشش کی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے تشتربلوں نے ان دس دیشوں کی پہچان کی ہے جنہوں نے ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنے میں مدد کی یہ دعویٰ کیا گیا ہے آئی آر این ای نے اس سے چھتر میں سرکشہ اس سٹی میں بھاری بدلاؤ آ سکتا دس دیشوں نے اسرائیل کی سرکشہ کی تھی ایران کے ان حملوں سے لیکن اس بیچے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایران نے صاف طور پر یہ دعویٰ کیا تھا یہ بادہ کیا تھا کہ اگر اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی بھی دیش اگر سامنے نکل کر آئے گا یا پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر کارروائی کرے گا تو وہ کھلا کھلا دشمن ایران کا بن جائے گا دوستو یا پھر اسرائیل کو بچانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایران کا دشمن بن جائے گا اب یہاں پر ایران کے سجس ربلوں نے ایران کی سینہ نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ دس دیشوں نے اسرائیل کو بچا ہے دوستو کیا اب ان دس دیشوں سے بھی ایران کسی بھی طرح کی مٹھ بھیڑ کرنے کے مونڈ میں کیا ایران ان لوگ کے خلاف ایکشن لے گا یا نہیں لے گا یہ بڑا سوال ہے دوستو کیونکہ ایران نے بہت سارے دنیا کے جگت گروہ جو مسلم دیش ہیں ان کو چیتاب نہیں دے دی تھی کہ ایزائل کو بچانے کی کوشش کسی بھی طرح سے مت کرنا ورنہ تم بھی ہمارے کھلے کھلے دشمن ہو جاؤ گی تو یہ کچھ بڑی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آئیں تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کیا ایران ان دس دیشوں کے خلاف بڑا ایکشن لے گا حالانکہ ان دس دیشوں کے نام ابھی یہاں پر نہیں بتائی گئے اب آپ لوگ ان ریپورٹس کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا سوچے ہیں کیا سمجھے ہیں اپنی دائی کا ویش اکثر میں ہمیں ضرور دی جائے گا میں دا اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال دکھئے گا